ہلو گائز ویلکم بیک ٹو میرے چینل میں نام ہے سٹنگل جو اس چینل پر نئے ہیں ابھی ابھی سبسکرائب کی ہے اور اگر نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے میں بتا دوں کہ میں اس چینل پر یوکی لیلے اور گٹار کے ویڈیوز ڈالتا ہوں لیسنس دیتا ہوں اور کورز ڈالتا ہوں میوزک کورز سو اپیسوڈ ون اپیسوڈ ون میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ بیسکس دیا تھا اپیسوڈ ون مل جائے گا آپ اپیسوڈ ون دیکھ کر رہی ہے کیونکہ اس میں بہت اپیسوڈ ون مل جائے گا آپ اپیسوڈ ون دیکھ کر رہی ہے کیونکہ اس میں بہت انپورٹن گیان کی بات ہوئی ہے تھوڑی سو ویڈیو میں آگے چلتے ہیں بینہ مل جائے گا آپ کو میں نے اپیسوڈ ون میں آپ کو بتایا تھا یوں کہ لیلے کے چار سائز کے بارے میں سوبرانو کونسٹ ٹینل اور بیریٹون سوبرانو سب سے جوٹا بیریٹون سب سے بڑا سوبرانو کونسٹ اور ٹینل ان تینوں سائز کا جو گھٹا کوٹی گھٹ نگ بلکل گتار کے ہی جیسا ہو جاتا ہے گھٹ بس ٹینل ہیں سیم ہو جاتا ہے سو اگر آپ گٹا یوکیلیلے کے ٹیوننگ میں دیکھیں میں بس کونسٹ ہے تو کوئی دیکھت نہیں ہے سیم ہی ٹیوننگ ہوتا ہے بلے تو سبراینو کونسٹ اور ٹینور کا سب سیم ہوتا ہے تو اگر ٹیوننگ دیکھیں تو یوکیلیلے کا ٹیوننگ ہوتا ہے اے ای سی جی کیسے دکھ رہا ہوگا کہ یوکیلیلے کا چار سٹرنگ ہوتا ہے اور چار سٹرنگ میں سب سے نیچے والا اے پھر اوپر ای پھر سی پھر جی اے ای سی جی یہ چار یہ ٹیوننگ ہوتا ہے یوکیلیلے کا کومن ٹیوننگ ہوتا ہے بیسک ٹیوننگ ہوتا ہے یوکیلیلے کا اور اگر آپ بیری ٹوننگ میں چلے جائے تو اس کا تو اس کا ای بی جی ڈی ہوتا ہے جسٹ لائک گٹار ای بی جی ڈی اے ای جو گٹار میں ہوتا ہے وہ ہی بیری ٹوننگ میں بھی ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یوکیلیلے بلکل ٹیوننگ نہیں ہے اور آپ سب سے پہلے اپنا یوکیلیلے ٹیوننگ کر لیجئے اس کے ایک ایک اپنا یکیلیلے ٹننگ کیا چاوزیا ہے ایک گٹار ٹیوننگ نام کا اپpaid ڈیوی ایک اپنا اپنا داخلیزے ٹھوڑا سیٹور سے اور ایک چاہیے پر قرارہ کرنی آگیا ہے آپ اس میں آپ کا اپنی ٹ Fans اپنے بٹھ کریں اور آپ کو پر اکار کروم گٹار ٹھوڑیلے مواقع کریں اور جی لیلیہ کو کچھ کریں آپ کو کس اے اے، اے، سی، جی، revival سے چھوٹے نیچے والا اے پھر ای پھر سی پھر جی ایسا ٹیون ہی ہوتا ہے تو آپ کو کوئی پرام نہیں ہوگا آپ اس میں ٹیون کر لیجئے جیسے ہی اس میں جو بار ہے وہ گرین ہو جائے تو آپ کا یوکی لیلے ٹیون ہو جائے گا تو میں ملتا ہوں آپ سے یوکی لیلے ٹیون کرنے کے بعد اور آپ بھی اپنے یوکی لیلے ٹیون کریے دو انپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ اگر آپ دیکھے گا تو یوکی لیلے میں یا گٹار میں ہی دونوں میں آپ دیکھیں تو دو انپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کورس اور ریدم کورس اور ریدم دو انپورٹنٹ ورڈز ہوتا ہے دو انپورٹنٹ بیسک چیز ہوتا ہے جو ہر بیگنر کو آنا چاہیے پتا ہونا چاہیے کی کیا ہوتا ہے سو کورس کورس کیا ہوتا ہے کورس لیڈ یا ٹیون جو بولے آپ وہ بول سکتے ہیں لے بول سکتے ہیں راگ بول سکتے ہیں راگ ہندی میں بولے تو کورس ہی ہوتا ہے کورس کو ویسٹ سائیڈ میں انوینٹ کیا گیا تھا نائنٹین سونچری میں کورس کو پہلی بار یہ ہسٹری ہو گیا چھوٹا سا کورس کا سو کورس لوگ کیوں بجاتے ہیں تو کورس کیوں کیونکہ آپ کورس بجائیں گے اور کورس بجا کے آپ کا جو فنگر سے آپ کا جو لیپٹ ہینڈ ہے یہ جب اچھے سے فری ہو جائے گا نا تو آپ بہر فاس بجائیں ملہب آپ جو لیڈز ہوتا ہے جو سولوز ہوتا ہے جیسے کوئی کوئی بھی سوان کا لیڑکس بجا رہے آپ یا اس کا انٹرو یا آوٹرو ٹیون جو بجتا ہے وہ بجا رہے اس کو سولوز بول سکتے ہیں تو کورس بجائیں ہے کہ اگر اگر آپ سینگل اسٹرین کو بجائیں اپ ساٹرین کی ہے آپ بہت ۔ اور اگر آپ کوار particulars بجائیں گے دیرے دیرے ۔ سینگل serin میں میں بجائیں صورز بجائیں ہثر이면ارہ بجائیں پھر ملٹیپل سرimi اگر بجائیں دیروز اگر آپ کا جو بجانے کا جو سپیڈ آہیں وہ فاس ہوتا ہے آپ فاس بجائیں گے اس کے بعد آپ کو آگے جا کے اب اور اچھا اچھا quereze بجائیں اور اچھا اچھا ہو جاتا ہے تو اور دوسرا ہوتا ہے ریدم ریدم مطلب سٹرمیں کورس میں ہو گیا کارڈز کارڈز جو اے سی کارڈ اے مینر کارڈ اے ف میجر کارڈ یہ سب جو کارڈز ہوتا ہے یہ سب کارڈز ہو گیا جب گیٹار ہو جاتے ہیں وہی یو کے لیلے میں بھی ہوتا ہے تو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ کارڈز کچھ کچھ میں آپ کو ایکزامپل دوں گا کارڈز کا اور دوسرا ہوتا ہے ریدم جس میں آپ سٹرمیں کرتے ہیں سٹرمیں سو سب سے پہلے چلتے ہیں کوورس پارٹ میں کارڈز پارٹ کارڈز کا کچھ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں اگر آپ ٹیون کر لیے اپنے اگر اپنے اگر اگر آپ کو فائنگ ٹیونڈ کچھ ایسا آئی کارڈ آپ اپنے نیو کے لئے لئے کو ٹیون کر لیوں گے تو سب سے بیسک اور سب سے سیمپل کارڈ دیکھیں تو وہ ہوتا ہے سی کارڈ سی میزر کارڈ ڈیاغرام دیکھیں ہوریزونٹل اور ورٹیکل لائنز دکھرا ہوگا آپ کو جو ہوریزونٹل لائنز ہے وہ ہے یہ وائٹ والا مٹیلک اور جو ورٹیکل ہے وہ سٹرنگ سو سب سے پہلا جو سی کارڈ ہے وہ اے سٹرنگ میں سب سے لور سٹرنگ میں آپ کو بجانا ہے سو سب سے پہل آپ ڈھنڈیئے کہ وہ جو لکھا ہوگا ہے وہ کہاں پہ وہ جو پوائنٹ ہے وہ کہاں پہ تو ون ٹو تھری یہ ہے تھرڈ میں بس آپ کو بس یہ اپنا ایک فنگر بس تھرڈ فریٹ فرس ٹرنگ اے سٹرنگ میں رکھنا ہے اور سٹرائک کرنا ہے کتنا ہی جی سی میزر بہت ہی جی اگر سیکنڈ اگزامپل دیکھیں تو سی میزر سی میزر ہو گیا اب چلتے ہیں ایف میزر میں ایف میزر میں آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں ایف میزر پیٹار جو بجاتے ہیں ان کو بہتا ہے مہت مشکل ہوتا ہے پر اس میں بہت ہیزی ہے ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں ایسٹرنگ فرسٹ فریٹ میں ایک فنگر اور سیکنڈ فنگر جی جی سٹرنگ میں سیکنڈ فریٹ میں آپ کا سیکنڈ فنگر آئے گا اور اس کا سانڈ کچھ ایسا ہے یہ ہے ایف میزر کارڈ اتنا ایزی ہے اگر ایک مائنر کارڈ میں چلے تو اے مائنر جو اے ایم لکھا ہے ڈائیگرام میں ایم کا مطلب مائنر ہوتا ہے تو جی سٹرنگ میں سیکنڈ فریٹ میں سیکنڈ فریٹ میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کا سانڈ ایسا ہوتا ہے اب میں اس میں کارڈ بجاتے سمیں فنگرز کا صحیح طریقہ اس کا بہت ایم بہت ایم ہم سے ویکی فنگر اس سے لئے اسے لئے آپ کو اس سے سمجھانے کے لئے ہمیں کلک سے ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم کارڈ کو ایک دم اچھے سے ایکسپلین کریں گے کارڈ کیا ہوتا ہے کارڈ آپ کو کارڈ آپ کو ریدم سٹرمیگ پارٹ سو ریدم پارٹ ریدم سب سے پہلے دیکھتے ہوتا کیا ہے ریدم اس پیٹرن آف ساؤنڈ اور سائلنس مطلب اگر اس کو سمپل لینگویج میں بولے ہندی میں بولے تو ہندی میں اس کو تال یا انگلیش میں پیٹرن بولتے ریدم کو ریدم میں آپ سٹرمیگ کو سنگ کو کسی بھی سنگ کو بجاتے سمجھے آپ رائٹ مو مو ی سٹرمیگ میں دو انپورٹن چیز ہوتا ہے ایک ڈاون ڈاون اور ایک ڈاون اور ، ، فیلمانا ، ، ، ، ، ایسی ، ، اگر آپ از طرح پیٹنز ملائے ، 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 ملے گا میں پیٹنز جو پیٹنز میں نے کہا نا ہے تیزا پیٹن آف ساؤنس سائلینس تو ہی پیٹن سٹرمیگ پیٹن ہو گیا تو ایک کومن سا پیٹن دیکھتے سٹرمیگ پیٹن جو سب سے کومن ہے جو گیٹار جو بجا کے ان کو پتا ہوگا تو یہ ڈاؤن 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 اور آپ کو پیٹنز میں یا الگ الگ طریقے سے بنائے پیٹنز اس کا تو ساؤنڈ تھوڑا سا لگاتا ہے اب بس ایک قوٹ پکڑی جیسے سی قوٹ پکڑی ہے سی قوٹ پکڑی ہے اور ڈاؤن ڈاؤن اب اب ڈاؤن اب جو آپ کا پیٹن ہے اس کو آپ بجائیے یہ پیٹن ہو گیا اب ایک اور پیٹن دیکھتے ہیں ڈاؤن ڈاؤن اب ڈاؤن یہ ایک اور پیٹن ہو گیا نارمل سا ایزی سا پیٹن ہے یہ بہت سارے ساؤنڈ میں ہی ہوتا ہے اس کے پہلے والا پیٹن اور یہ والا پیٹن اس پیٹن کو مطلب اگر آپ اس کو ٹوڑا فاز بجائے اور الگ طریقے سے بجائے تو یہ کچھ ایسا ساؤنڈ کر سکتا ہے اور الگ الگ بہت سارا پیٹنز ہوتا ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ بجائے سکتے ہیں میں نے آپ کو کوورس اور ریدم پارٹ دونوں بتا دیا کر جو سرمگ پیٹن بتا دیا یہ ویڈیو ہی ختم ہوتا ہے اور ایک بات اور کہ سٹرمگ پیٹنز میں اور بھی بہت الگ الگ ٹیکنیک ہوتا ہے جیسے چک اور ہرٹ بیٹ سٹائل اور بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ دیرے دیرے سیکھیں گے وہ ایک بار میں اگر آپ سیکھنے کا کوشش کریں گے تو آپ سے نہیں بنجے گا اور کبھی بھی سٹرمگ اور کارڈز کو ساتھ میں کوشش مت کرنا مطلب کی سب سے پہلے کارڈز کو ماسٹر کرو اس کے بعد سٹرمگ پیٹنز کو پیاؤ اور اس کو ماسٹر کرو کیونکہ ایک ساتھ اگر آپ بجائیں گے کوئی ہارڈ کارڈ یوز کر لیں گے تو آپ کو کو آپ کنفیوز رہیں گے آپ کا مائنڈ بار بار ڈائی وارٹ ہوتا رہے گا تو کوئی ایزی کارڈ لو جسے سی یا ای مائنر ڈائپ کارڈز لو جسے آپ کو پرابلم نہ ہو اور آپ پریکٹیس آپ کا اچھے سو سو یہ ویڈیو یہیں تک تھا سو تھانکس ور وچنگ ڈیس ویڈیو گائز اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا آپ کو میرا یہ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ یا جن کو سیکھنا ہے یوکیلے یا جو گیٹار بھیاتے ہیں ان کو بھی آپ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہو کیونکہ ان کو بھی بہت اچھا اچھا گیان مل سکتا ہے ایک طریقے سے کیونکہ گیٹار اور یوکیلے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا 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 ہے ٹیوننگ کا سٹرنگز کا سائز کا ہوتا ہے پر بیسک جو ہوتا ہے وہ گیٹار میں بھی ویسے ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے کچھ ڈیفرینسز کے علاوہ سو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے کیونکہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا سبسکرائب سبسکرائب بہت کام لوگ کیا ہوئے بینہ سبسکرائب کے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اگر آپ کو اور جانکاری چاہیے تو آپ میرے کو انسٹاگرام میں فولو کر سکتے ہیں وہاں پر میں اپ ڈیٹس بھی دیتا رہتا ہوں اپنے اپیسوڈز کا اور اپیسوڈز آنے والے ویٹ کریے ویٹ کریے تھرڈ اپیسوڈ آئے گا اور زیادہ بڑا سیریز ہی ہونے والا ہے یہ یوں کے لئے لے بینہ سکورس مینی سیریز ٹائپ ہونے والا چھوٹا سیریز ہوگا تو زیادہ اپیسوڈز میں نہیں لاؤں گا اگر آپ ریکویسٹ کریں گے تو میں آپ کے لئے ایک ڈیٹار کا بھی ایک بیگنرز کوس لا سکتا ہوں تو آپ میرے کو ٹویٹر میں بھی فولو کر سکتے ہیں ٹویٹر میں بھی میں کچھ کچھ اپ ڈیٹس جاتا ہوں ٹیلی گرام کا میں نے ایک چینل بنایا تو اس میں بھی آپ میرے کو جا کے جوئن کر اس چینل کو جوئن کریے of so that's for watching guys stay home stay safe goodbye